پی ایس ایل اپنے آخری مراحل میں پہنچ گیا جانی بس تین چار میچز میں پتہ چل جائے گا ٹروفی کس کے ہاتھ میں آنی ادھر خطرے میں پڑ گئی شاہین کی کپتانی اور ٹیبل کے ٹاپ پہ آگئے ہمارے ملتانی بھائی سب سے پہلے تو یہ نارمل میچز اب ختم ہو چکے ہیں سیدھا پلے آف یعنی کہ کرو یا مرو موت کا چکر بھائی یا صرف جو پہلی دو ٹیمیں ان کے پاس تھوڑی سی گنجائش ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کس طرح پہلے نمبر پہ ٹیم ہے ملتان سلطان دوسرے پہ ہے پشاور ظلمی تیسرے پہ ہے اسلام آباد یونائٹیڈ اور چوتھے پہ ہے کوئٹا گلیڈیٹرز یہ چار ٹیمیں ہیں چودہ مارچ کو ہوگا ملتان سلطان اور پشاور ظلمی کا میچ اور ان دونوں ٹیموں میں سے جو ٹیم جیتی وہ سیدھا پہنچ جائے گی فائنل میں اور جو ٹیم ہارے گی وہ بھار نہیں ہوگی اس کو پھر سے چانس مل جائے گا مزے اس کے بعد جو پندرہ تاریخ کو میچ ہوگا اسلام آباد یونائٹیڈ اور کوئٹا گلیڈیٹرز کا وہ الیمنیٹر ہوگا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میچ میں جو ٹیم ہارے گی اس کو چانس نہیں ملے گا وہ سیدھ ہی گھر جائے گی اور اسلام آباد کوئٹا کے میچ میں جو ٹیم جیت گئی اس کا میچ ہوگا جو پشاور اور ملتان کے میچ میں سے جو ٹیم ہاری تھی اس کے ساتھ امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کوئی میری طرح کا بھائی ہوگا تو بات میں سمجھ لینا پھر ان کے میچ میں جو ٹیم جیتی وہ دوبارہ فائنل واری ٹیم کو جوائن کرے گی سو اس طرح سے اب ہر میچ فل پیسہ وصول اور سب کو جان کی پڑی ہوگی خیر جو کل کوئٹا گلیڈیٹرز اور ملتان سلطان کا میچ ہوا اس میں اسی چیز کی جنگ تھی کہ ٹیبل کے ٹاپ پر آنے گی کوئٹا وہ حاصل نہیں کر سکا لیکن ملتان نے حاصل کر لیا فائدہ یہی ہوتا ہے نا کہ ٹیبل کے پہلے دو میں آ جاؤ آپ ایک میچ ہار بھی جاؤ تب بھی مسئلہ نہیں ہے دوبارہ میچ آپ کو مل جاتا ہے جیت جاؤ تو پھر تو سیدھا فائنل میں مزے تو خیر یہ ملتانی تو کسی کے ہاتھ نہ آنی پورا پی اے سل میں ایسا چڑھ کے رہے ہیں یہ لوگ اس میچ میں بھی یہ پہلے بیٹنگ کر رہے تھے رزوان بڑا زبردست کیلے سنتاریس بالوں پر انتر رنز اس نے بنائے اور جانسن چارلس نے انتیس بالوں پر ترپمن رنز بنائے ہمارے افتی میریہ نے آٹھ بالوں پر بیس رنز بنائے نوٹ آٹ گیا اور یوں انہوں نے ٹارگیٹ دیا ایک سو چھیاسی رنز کا کراچی کی پچھ پر جہاں سٹیڈیم یہ فل کچا کچھ خالی تھا سوی رکھنے کی جگہ نہیں تھی لیکن یہ نارمل میچز تھے اب آگے بڑے میچز آگے ہیں تو آپ میرے خیال سے سٹیڈیم میں بندے شندے آئیں گے دیکھنا فل ہو جائے گا سٹارگیٹ کو چیز کرنے کے لیے کوئٹا والے بیٹنگ پر آئے جیس ان رائے تین پر سعود شاگیل چودہ پر ریلی روسو دس پر ایونز ایک پر نافے سولہ پر اکیل حسین چھ پر وسیم جنئر گیارہ پر آمیر تین پر ایک بندہ ان کا ٹاپ سکورر ہے یوسف پچیس بولوں پر سنتیس رنز بنائے اس نے جب ٹاپ سکورر سنتیس رنز والا ہے تو ظاہر ہے ٹیم کا سکور تو پھر پانچ سو پہ ہی ہوگا نا ایک سو چھے رنز پر ساری ٹیم بک یہ کوئٹا والوں کی مجھے سمجھ نہیں آرہی اس پی ایس ال کا سٹارڈ جب ہوا نا اور ان کی ٹیم بھی سب سے اچھی لگ رہی تھی اتنے انہوں نے اگریسیو سٹارڈ لیا یہ پیل رہے ہیں یہ مار دھاڑ کر رہے ہیں لیکن مر مر کی کھیل رہے ہیں ابھی تو ٹائم ہے جوش آنے کا پشاوہ ظلمی والوں کو ابھی جوش چڑ گیا ہے وہ پہلے شروع میں آر رہے تھے آپ بھی تھوڑا جوش دکھاؤ یار پتہ چلے پھر یار ایک خبر دو چار دن سے ہر جگہی گردش کر رہی ہے جہاں سے سن رہے ہیں یہی آرہا ہے کہ شاہین کی کپتانی خطرے میں شاہین کی کپتانی خطرے میں جو جنرلسٹ وغیرہ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ محسن نکوی جو چیئرمین ہے اس نے بھی کہا کہ شاہین کو ہم ہٹا دے کی کپتانی سے سننا ہے کہ اب رزوان کو کپتان بنایا جائے گا ٹیم کو توڑنے کے لیے نا یہ مست آئیڈیا ہے پہلے ہی انبان ہوئی ہوئی ہے کیونکہ بابر نے ابھی ریسنٹی او دن کانفرنس میں کہا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف مجھے ون ڈاؤن پر کھلایا گیا وہ ان کو پاکستان کے لیے انہوں نے کیا ہے باقی اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں راضی نہیں تھا وہ اپنی طرف سے اس کے مائنڈ میں یہ چیز تھی اوپر سے اب شاہین کو کپتان بنایا اب اس کو ہٹا دیں گے پھر رزوان کو بنائیں گے یہ جو تینوں مین پاکستان کے سوپر سٹار تھے انہی کا اپس میں پھڑا ہو جائے گا ٹیم جائے گی ٹوٹ پھر چ پہلی بات تو یہ تھی کہ بابر کو جو تم لوگوں نے کپتانی سے ہٹایا تھا میں تو ویسے شکر کر رہا ہوں کہ شکر ہٹا دیا تھا بابر بچارہ انٹینشنوں سے ان فضول لوگوں سے مو مارنا پڑتا تھا کس کس کی باتیں اس کو سننی پڑتی تھی وہ تو چلو اچھا ہٹ گیا لیکن اس کی کپتانی اتنی بری نہیں تھی جتنا بنا دیا گیا تھا اس کو ہٹایا شاہین وہ سریز آ رہا پی ایسل میں ہارا تو آپ باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کو ہٹا دیں گے اب ایک بندے کو کپتان بنایا تو تو ٹیم میں لڑائی کروانے کی بجائے اچھا یہ ہے کہ اس کو کچھ ٹائم دے دو بھائی اگر اس کو کپتانی سے ہٹاو گے پھر ایک ٹیم میں نئی گروپنگ شروع ہو جائے گی اور پہلے تو ٹیم وڑنی یا نہیں وڑنی تھی لیکن اب تو ٹیم پھر وڑ ہی جائے گی لیٹسے یار پھر کیا ہوتا ہے ویسے آپ کے حساب سے اس وقت کپتانی کسی اور کو ملنی چاہیے یا شاہین کے پاس فلال رہنی چاہیے جو بھی رائے ہو کمیٹس میں ضرور بتانا پلیز اور ویڈیو صحیح لگے تو لائک کر دینا یوٹیوب چینل چھکا مار کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹے کو ٹرن نہ کر کے اور پہ کلک کر دینا تاکہ کرکٹ کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے